اسلام علیکم میرا آج کا ٹوپک ہے کہ ایک صحت مند انسان کا بچہ جس کی عمر یعنی کہ ایک سال سے کم ہے یا پھر دو سال سے کم ہے تو وہ بچہ بار بار بیمار ہوتا ہے وہ کیوں بیمار ہوتا ہے کس وجہ سے بیمار ہوتا ہے اور بہت سارے میڈیسنز دینے کے بعد بہت سارے ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد بھی بچہ ٹھیک نہیں ہو پاتا کیا وجہ ہے کیا وجوہات ہے تو ٹریڈمنٹ کے بارے میں میڈیسنز کے بارے میں ڈیاغنوسس کے بارے میں سمجھنے کے لئے آپ میرے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور آزم میڈیکل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں ہر از نئے میڈیسنز کے بارے میں اور ہر از نئے ڈیاغنوسس کے بارے میں آپ کے لئے میں ویڈیوز اپرول کرتا ہوں تو ایک سیدمنٹ بچہ جو کہ ایک سال سے کم ہے یا پھر دو سال سے کم ہے وہ بچہ بار بار بیمار ہوتا ہے میڈیسن دینے کے باوجود بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس جانے کے باوجود بچہ ٹھیک نہیں ہو پاتا اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ کچھ بچے جو ماں کے پیر سے پیدا ہوتے ہی تین دن تک ماں کے دودھ ماں کے تنوں میں دودھ نہیں آ پاتا تو اس دوران بچوں کو جو ہے بو کی کمی کی وجہ سے بچے روتے ہیں اور زیادہ رونے کی وجہ سے بچوں کو جوہنا حلقا سا بخار آ سکتا ہے اور کیونکہ بچے کا میدہ اندر سے خالی ہے تین دن تک ماں کا دودھ نہیں آ پاتا تنوں سے جس کی وجہ سے بچہ بھوکا رہتا ہے اور رونے کی وجہ یہ ہے کہ بچے کو پیپ میں گئیس بدعجمی اور میدہ خراب خالی ہونے کی وجہ سے بچے کو مرون ہو جاتے ہیں اور یہ بھی ایک وجہ تھا دوسری وجہ یہ ہے کہ تین دن کے بعد بچے جو ناف کو کٹتے ہیں چیزر سے کہنچی سے جو ناف کو کٹتے ہیں ناف کٹنے کے بعد ناف کے انفیکشن بچے کا انفیکشن ناف کا بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے کو بخار ہوتا ہے اور بچے کو سر میں درد بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد چھ مینے کے بعد یا چھ مینے چار مینے کے بعد بچے کا ذہن کھل جاتا ہے تو چھ مینے کے بعد بچے کا ذہن کھلتا ہے اور بچہ اپنے چاہتی کے بلگوتے یعنی کہ اپنے چاہتی کو زور دیتے ہوئے اُلٹے ہوکے اپنے چاہتی سے زور دیتے ہوئے چلتے رہتے ہیں اور بچوں کے آگے جو بھی چیز آئے خوراک کانا ہو روٹی ہو سالن ہو چپل ہو جوتا ہو یا پھل پروٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو بارڈ علاقوں میں گند کچھرے ہوتے ہیں ریٹیاں ہوتے ہیں مٹیاں ہوتے ہیں تو بچہ چھاتی کی بلبوتے چلتا رہتا ہے اپنے اپنے کو دکھیلتا رہتا ہے اور بچے کے آگے پیانز ٹماتر جو ماں کارتے ہیں چلکے پڑے ہوتے ہیں جو بھی خوراک مل جائے بچہ نگل لیتا ہے کار لیتا ہے جس کی وجہ سے بچے کو لوز موشن اور اولٹیاں ہوتے ہیں اور بچے کو بخار ہوتے ہیں اور ٹھیک اسی طرح ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر میڈیسنز پہ میڈیسنز انجیکشنز پہ انجیکشنز دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں اور ماں بچوں کو بڑے پیار کرتے ہیں اور وقت پہ دویاں نہ دینے کی وجہ سے بچہ ٹھیک نہیں ہو پاتا پھر ہر ایک ایک ڈاکٹر کو چینجز کرتے رہتے ہیں ہر ایک ایک میڈیسنز کو چینجز کرتے رہتے ہیں جس کے وجہ سے بچے کا امنیٹی بچے کا کوت مدافیت اور بچے کا پیٹ میں اور مزید انفیکشن بڑھتے رہتے ہیں اور سینہ ایٹومیٹکلی میڈیسنز سے خراب ہوتا ہے بوسر میڈیسن رییکشن کر پاتے ہیں اور اس کے بعد ڈیر سال کے بعد بچے کا سوری آٹھ منہ کے عمر میں یا نو منہ کے عمر میں بچوں کے دانت نکلنا شروع پاتے ہیں تو اس دوران بھی بچوں کو لوز موشن الٹیاں ہوتے ہیں کیونکہ وٹامن اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے دانت اچھی طرح نہیں بن پاتے ہیں اور بچوں کو لوز موشن الٹیاں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ماں کو والدین کو بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں اور بچوں کو ڈاکٹر پر ڈاکٹر میڈیسن پر میڈیسنز اور ٹیٹمنٹ پر ٹیٹمنٹ کرتے رہتے ہیں اور وقت کی کمی کی وجہ سے بچوں کو دوازیاں میڈیسن آجی طرح نہیں مل پاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ماں اور والدین کو بچہ بڑا پیارا ہوتا ہے وہ ہر ایک ڈاکٹر کو چھوڑ کے دوسری ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں صبح کسی اور ڈاکٹر کے پاس جو پیر کو کسی اور ڈاکٹر کے پاس رات کو پھر کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاتے رہتے ہیں اور میڈیسنز پر میڈیسنز چینز کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کا امونیٹی بچے کا قوت مدافیت اور بچے کے آنتوں میں میڈوں میں انفیکشن بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے بچہ اور خراب ہونے کے طرف جاتا ہے اور ٹی کسی طرح ڈیٹھ سال دو سال کے عمر میں جھونا بچہ بچہ ماں کو اور والدین کو بڑا پیارا ہوتا ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ بچہ جل سے جل بڑا ہو جائے اور ہمارا سہارا بن جائے تو ٹھیک اسی طرح بچے کو پاکوڑے سمو سے رول چار برگر برانے جو کند کچھرے خود کاتے رہتے ہیں اور وہی کند کچھرے اپنے بچوں کو دیتے ہیں